سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے سخی سے اوپر بھی ایک کٹیگری ہے سبحان اللہ وہ ہوتا ہے جواد جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے بلکہ اپنے حصے کا بھی دوسروں پر خرچ کردے اللہ کی راہ میں خرچ کردے ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ وصف تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں ذات پر خرچ نہ کرتے مگر دوسروں کو دیا کرتے اتنا دیتے کہ وہ ہے نا عالیت کا شیر یہ جود جو ہے بیسیکلی وہی جواد نبی پاک پر ایسا جود تھا کہ وہا کیا جود و کرم ہے شہی وطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی پاک کی بارگاہ میں جو آتار کا آتار فرماتے ظاہری طور پر دنیا کی نعمت نہ بھی ہوتی نا اور اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو پیارے آگا یہ نہیں فرماتے میرے پاس نہیں ہیں بلکہ فرماتے جاؤ فلا دکاندار سے میرے نام پر لے لو میرے نام پر لون آ جائے گا بعد میں میں اس کو لوٹا دوں گا واپس نہیں لوٹا دیتے یہ ہے سپیریٹ کھولیٹی اچھا اس کے اگینس دو کھولیٹیز ہیں ایک ہے بخیر ہونا انگلیزی میں کہتے ہیں سٹنجی کرافٹی بھی شاید کہتے ہیں اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے بخیر جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے مگر دوسروں پر خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اس کو دلیل چلتا نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہوتے ہیں مگر اس سے بھی نیچے ایک بڑی خطرناک کیٹگری ہے اس کو کہتے ہیں شوح عربی میں کہتے ہیں شوح اچھا یہ کون ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا اب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خرچ ہی نہیں کرتے جو اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے کروڑوں پہ ہوتے ہیں وہ خود بھی مہلے پچھلے کپڑوں میں ہوتے ہیں نہ بچوں کو کھانے دیتے ہیں کسی چیز میں خرش نہیں کرتے پھر ایسے لوگوں کا بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کہ ببا جائیں پھر ہم اپنے ارمان پورے کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ نے دیا ہے تو اپنی ذات پر بھی خرش کریں بچوں پر بھی خرش کریں اچھا کھانا کھلا ہے اگر اللہ نے نعمتیں دیئے تو اس میں تکمبول نہ ہو دخلاوا نہ ہو اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں بھی خرش کریں تو یہ ایک کٹیگریز یاد رکھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ